ہلو فرینڈز میں ہوں آپ کا خور فیادم علیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوانٹیک چینل تو تو گرافک ڈیزائن کی جو سیکنڈ پورٹ ہے جو سیکنڈ ٹیٹوریلز میں آپ کو مزید جو اینہ چیزیں دکھائیں گے لیکن میں جو فرسٹ میں ایک میں نے ڈیزائن بنایا تھا وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈومپیڈون کی پرڈکٹ ہے جس کا نام سیوڈ آن بھی ہے اور یہ موٹیلیا مولا ڈیزائن میں آپ اس کا جو اس کی جو ڈبی وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو ڈیزائن ہی ہوئے وہ ہم نے بنائی تھی لاسٹ ٹیٹوریلز میں تو ہم آج مزید دیکھیں گے لیکن وہاں اس سے پہلے ایک اور ڈیزائن بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے میں کبال امین جیسے میتھی کبال والا سارٹ اس کا ہم نے ڈیزائن بنایا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروڈکٹ کو بھی تو ہم ایک اور بھی ڈیزائن بناتے ہیں گوڑا ڈرائک سیون میں اور یہاں پہ بھی کورڑا ڈرائک میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی جو ڈیزینک ہے مزید دیکھ لیتا ہوں اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں صور فرنجز اس کو تھوڑا سا بیڑا کر لیتا ہی ہے اس کی جو سائز ہے اس کو میں دوبارہ سے سائز جو اس کا لینڈسکپ ہے اس کو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پورٹریٹ کر کے اس کو مزید دوبارہ سے اوپن کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو مزید بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کا جو ڈیزائن ہے بنا دیتا ہوں اس کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے بنا لینا ہے ٹھیک دوستو اور اس کے بعد ہم نے ایک پین ٹول کی مدد سے اس کی سیلیکشن کر لینی ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک دوستو اور اس کو اگر ہم کارف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے یعنی کہ اگر آپ اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں ہم نے مرضی سے لیکن اس کو میں سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا آگے کروں گا لین کی جو پوزیشن ہے اس کو سیٹ کروں گا بعد میں اس کو کروں گا اگر کرنا چاہوں تو وہ میرے اوپر خود پیٹی پیٹھنے دلتا ہے کہ میں کس طریقہ کرو چاہتا ہوں اگر اس کو میں دوبارہ سے لین کو کریٹ کروں پین ٹول کی مدد سے دوبارہ بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ سیلیکشن دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن دوں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم نے کارو ٹھول کی مدد سے یہاں پہ سیلیکشن دینی ہے سیلیکشن دینے کے بعد تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کر لینا ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو مزید کارو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کو مزید تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں یا اس کو میں دوبارہ سے پہنٹور کے مدد سے اس کو تین پوائنٹ والا کر لیتا ہوں اگر آپ اس کو اسی لیند وہ آپ اس طریقے سے دوبارہ سے کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اس کو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو مختلف ٹورز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سکھاتا جاؤں اور اس میں اگر ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اگر اس کی دوبارہ سے ضرورت پڑے اور اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جہاں پہ بھی سیٹ کرنا چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کو آگے لی جائیں اور پیچھے سے کریں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد مزید اس میں کلر فٹ کرنے کی گوشت کرتے ہیں اگر ہم اس کو کلر دیں مزید اس میں کلر یہ والا ریت دیں اور یہاں پہ ریٹ دے دیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو اس کا یہ آپ دیکھیں کونہ ٹائپ بن گیا ہے اگر اس کلر میں آپ دیتے ہیں تو ایک تو کونہ بن گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری ڈیزیننگ میں بہت اچھا مطلب ایک اچھا ڈیزین سمجھا جاتا ہے اس طریقے کا اگر آپ ڈیزین دیتے ہیں اور ہم دوبارہ سے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ آگے اس کی سیلیکشن دوبارہ سے کر لیتے ہیں اگر پولی جو پولی لائن ہے اس کو گرہم کرنا چاہے اور یہاں پہ اس کو سیلیکشن کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں ہم اگر اس پہ پھر دیزین دوبارہ سے یوں کریں یعنی کہ اگر اس میں سیلیکشن کر کے جہاں پہ بھی جس کونے میں بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو گوشت کروں گا کہ پولی لائن نگروں گا لیکن اس کی جو ڈیزیننگ ہے اس کو اس طریقے سے دوں گا پھر دوبارہ سے کیونکہ پولی لائن ہمارے جو انا مزید خراب کرے گی اگر ہم اس کو سوری لگر اس کو ہم دوبارہ سے اس طریقے سے کریں اس طریقے سے تو ہمارا مزید اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایک اور لے لیتے ہیں اس ٹائپ کی اور یہاں پہ اس کو دوبارہ سے سیٹ کر لیتے ہیں مزید دیزیننگ اچھی ہو رہی ہے ہماری اور اس کو یہاں سے بھی اگر یہاں سے کرنا چاہیں اور یہاں پہ اس کو سوری یہاں پہ سیلیکشن ہو گئی تھی اگر یہاں سے کرنا چاہیں یہاں سے کرنا چاہیں اور اس کو یہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں یہاں پہ میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک دوستو اور یہاں پہ ایک اور لے لیتے ہیں مزید اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے اس کی جوٹی زینے گیا ہے جس کو انہیں سے آپ سٹارٹ کرنا چاہیں آپ نے سی دی اپنی لین لے لینی ہے اور جہاں پہ ختم کرنا چاہیں وہاں پہ پھر سیلیکشن دے دینی ہے جو بھی آپ جہاں پہ بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں اور یہاں پہ جیسے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو ڈیزین دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے نیچے بھی اسی طریقے سے ڈیزین دینا ہے تاکہ آپ کی ڈیزیننگ بہت اچھی لگے جینول لگے ریل لگے یہ ریکھیں جس طریقے سے میں کر رہا ہوں ٹھیک دوستو اس کو اگر آپ کلر فٹ کرنا چاہیں مثال کے طور پر اگر اس میں میں کلر فٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ بھی اس کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ اگر میں اس کو یہ دیکھیں اور اس میں میں پیلہ کلر دے دوں گا اور جو ہمارا یہ والا پارٹ ہے اس میں کو مزید اچھا لگی گا یہ خراب کر رہا ہے اس کو ہو جائے نا یہاں پہ بھی اگر آپ کلر دینا چاہیں سو فرنس اگر آپ اس کے کونے سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ اس کی سیلیکشن کر کے اس کے کونے سیٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے اس کو ڈیزین دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو مزید دینا چاہ رہے ہیں اس کو کلر اور فٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو آپ یوں کریں انسال کے دور پر اگر میں اس میں تھوڑا سا کلر یوں کرنا چاہوں اور اس میں یہاں پہ اس کو بلیک دینا چاہوں اور یہاں پہ اس کو گرین دینا چاہوں اور اس کو تھوڑا سا آگے کر لوں اور یہاں پہ ریڈ سیلیکٹ کر لوں تو مزید یہ اچھا تو ہو جائے گا بھٹ اس کو دیکھتے ہیں مزید اس میں گنجائش دیکھتے ہیں کہ کون سا گرہ اس میں فٹ ہوتا ہے سو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا بہت ہی اچھا اور پروفیشنل ڈیزین بن چکا ہے اور ہم اس کو مزید ڈیزین کا دینا چاہے ہیں اس کو بھی ہٹا دیں اور اس کو بھی سوری اس کو بھی ہٹا دیں ہمارا یہ جو ڈیزین ہے یہ تو خراب نہیں ہوگا بٹ اس کو میں پارٹس میں تقسیم نہیں کروں گا تاکہ جو پارٹس ہیں پھر وہ ہمیں خراب کرتے ہیں بلکہ میں اس کو جو اس کے کون ہیں ان کو ریلیڈ کر دیتا ہوں سو فرنس اس کو جو نا الہدہ سے سیلیک کرنا پڑے گا اس کو ہم نے الہدہ سے سیلیک کرنا ہے جیسے یہ لینا ہے اور یہاں پہ اس کو جو سیلیکشن ہے بلکہ یہی پیو ڈیزین بیس سے تو اچھا لگ رہے ہیں اور اس میں اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں کوئی پروڈکٹ مثال کے طور پر ہمارے ایک پروڈکٹ ہے زین پلس ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی سیلیکشن دیں اس میں کلرنگ دیں مزید اس کو بورڈ کریں کنٹرل بی کی مدد سے اور اس میں اس کی جو لوکیشن ہے اس کو بھی سیٹ کر لیں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو اگر میں اس کے دور یہاں پہ سیلیکٹ کروں اور کلر بیلیو دے دوں یہ بھی ہو سکتا ہے پوسیبلیٹی ہے اور اس میں میں سارٹ دوں گا جو اس میں پروڈکٹ میں ہمارے سارٹ ہے اس میں ہے لیوٹین اینڈ زی اوکس ٹھیک ہے دوستو اور اس کو ہم مزید چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ سارٹ ہے یہ پروڈکٹ کا نام تو نہیں ہے اس کو سیلیکٹ کر کے بورڈ کر رہتے ہیں کنٹرل بی کی مدد سے مزید چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو مزید چھوٹا سا بڑھا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو سیٹ کریں اس کو بڑھا کر دیتے ہیں مزید کیونکہ سارٹ سے پھر بڑھا نہ ہو جائے زیادہ اور یہاں بھی اس کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں اس میں وٹامن اے ہے زنک ہے وٹامن اے ہے اس میں یہ چیزیں ہیں اس کو مزید اگر آپ چھوٹا کرنا چاہیں سیلیکٹ کر کے اس کو چھوٹا گا لیتے ہیں سو فرینز اس طریقے سے آپ کو ڈیزیننگ ہماری تیار ہو رہی ہے جس طریقے سے اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ڈیزین دیں یعنی کہ یہاں پہ اس کو بلکہ اس کو میں کونے اس کی کارڈ لیتا ہوں یعنی کہ اس کو چورہ سا یہاں سے ساری یہاں سے رکھ لیتا ہوں اور اس کو کپی لے گئے کنٹرول سی کی مدد سے کنٹرول وی کی مدد سے اس کی کپی لے دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کلر فیل کر لیتا ہوں یعنی کہ یہاں تک اور یہاں سے اس کو کلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے کام کا نہیں ہے اور یہاں پہ ہم اس کو جتنا ہماری چیزیں کلیر ہوں گی یعنی کہ ہماری جو بھی پروڈکٹ کے والے سے ہماری جو چیزیں ہیں جتنی کلیر ہوں گی وہاں اچھا لگیں ہمیں ہماری ڈیزائننگ کا بھی پتا چلے گا کہ یہاں پروفیشنل ڈیزائنر اور یہ کر سکتا ہے تمام چیزیں پرموٹس یعنی کہ اس پرڈکٹو کہاں پہ پر پرموٹ کرنا ہے اور اس کی جو سیلیکشن ہے تو اسی نیچے کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر اس کو درمیان میں رکھیں یا اس کو بڑا کر لیتے ہیں دوڑا سا اگر ہم اس کی کلرنگ اور دے دیں یہ بیٹر لگ رہا ہے اس نئے کلر سے جو پہلے لگا ہوا تھا یا اس کو اس طریقے سے ہائلائٹ کر دیتے ہیں دیکھیں ابو ہم نے مزید اس میں ڈیزائن دینا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں سیمبل کو ایڈ کر لیتے ہیں میں سیمبل اگر دیکھیں ساری یہاں پہ سیمبل ہمیں نہیں مل رہے ہم خود ہی ایک سیمبل بنا لیتے ہیں اگر ہمیں یہاں بھی ایک سیمبل بنائیں اور اس کو اس کے یہاں پہ ایک سیمبل بنا لیتے ہیں سوفرنزم یہاں پہ اس کو کلا دے دیتے ہیں باقی کا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو بھی ہے سوفرنز اس کو ہم یہاں ہمارا ایک سیمبل دیار ہو گیا ہے اس کو اگر ہم چھوٹا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کو کٹ کریں اس میں کنٹرول سی وی کی مدد سے مختلف سیمبل زہر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کی جگہ چینج کرتے جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس میں اس کی جگہ پہ تھوڑا سا اس کو باقی کا لیتے ہیں تاکہ پروفیشنل لگیں اور یہاں پہ ہم اس کے سامنے جو ہے جب پہلے بڑا اس کے سامنے ہم لکھیں گے پروفیشنل لگیں دین امک ویجوال پروفیشنل لگیں پروفیشنل لگیں پروفیشنل لگیں پروفیشنل لگیں اگر اسی کو ہم کاپی کریں مطلب ایک ہی اس میں میں چاہتا ہوں ایک ہی اس میں آئے ڈیزیننگ میں اس کی جو دوسرا پارٹ ہے یہیں اسے نکال لیتے ہیں اور اس کی جگہ بھی چینجنی کرتے ہیں اور مزید تیسرا پارٹ بھی یہیں اسے نکال لیتے ہیں سو فرنس پہلا تو وہ ہی رہے گا اور یہاں پہ ہم نے دوسرے کو چینج کر لینا ہے جس طرح سے میں اس کو چینج کر رہا ہوں اور یہاں یہاں پہ اس کو فوٹو سٹریس ریکاوری ٹھیک ہو دوسرے یہ ہوگی دوسرا اور ہمارا جو تیسرا ہے اس کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں آئی آئی ویزین آلت اگر ہم ان تینوں کو بولڈ کرنا چاہیں تو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کی سیلیکشن کے بعد سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے مختلف کو جس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے پھر اس کو کنٹرول بی کی مدد سے بولڈ کرتے جائیں گے جس طریقے سے میں اس کو کر رہا ہوں اور مزید اس کو بھی بولڈ کر لیتے ہیں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروفیشنل ایک پروڈکٹ ہماری بن گئی ہے اور اگر اس کی پیکنگ کے حوالے سے بات کریں یہاں پہ میں اس کو لکھوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں ٹوینٹی ٹیبلٹ کو اس کو ہم دوبارہ سے لکھیں گے یعنی کہ ہم اس کو ٹوینٹی ٹیبلٹس ٹوینٹی ٹیبلٹس سو فرنس اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹوینٹی ٹیبلٹس کو چھوٹا کر کے اس کی جگہ پہ اس کو درمیان میں لانا ہے ٹوینٹی کو تاکہ پروفیشنل لگے یہاں پہ اس کی جو میں چاہتا ہوں یہ بھی بولڈ ہو تاکہ جو لفظ بولڈ ہوتا ہے وہ ہائیلائٹڈ رہتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس نے ڈیزین ہے اور ہم نیچے اس کے ڈیزین مزید سیٹ کر لیتے ہیں اور ویل کمبینیشن ٹھیک ہے دوستو آئی پروٹیکٹ ٹھیک ہے دوستو سپلیمنٹ سو فرنز اس کو ہمیں دوبارہ سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اور یہاں پہ اگر اس کو الہدہ سے آپ وہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کلر اور دینا چاہ رہے ہیں اور سوری اس کو جو ہے نا ہم ریڈ کلر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اگر ہم بلیک دینا چاہ رہے ہیں مزید اس میں اگر آپ اس میں آپ ریڈ کی جگہ پہ بلیو دینا چاہ رہے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ ہے جس طریقہ آپ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو میں چاہتا ہوں بولڈ ہو یہ بھی جیسے ہی ہم بولڈ پہ کلک کریں کنٹرول بیگ پہ کلک کریں گے یہ ایک پروفیشنل نظر آئے گا اور ہم اس کو جتنا بڑا چھوٹا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ نہ ادھر ہو اور یہاں پہ کیونکہ یہ ہماری آئی کی پروڈکٹ ہے تو اس میں آئی بھی ایڈ ہو سکتی ہے مطلب ہے اگر کہیں سے ہمیں آئی کی کوئی پکچر مل جاتی ہے انٹرنیٹ سے میں دیکھ لیتا ہوں اگر مجھے مل جاتی ہے تو یہاں پہ پی اینجی فائل میں آئی کی پکچر یہاں پہ ایڈ کر لیں گے اور یہ پروفیشنل ایک ہمارا ڈیزین بن جائے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا ہمارے لوگوں کو جو بھی ہماری جو پروڈکٹ کو خریدنے والے ہوں گے پروفیشنل انداز میں ان کے جو پروڈکٹ ہے وہ آفیلیبل ہوگی ہے مطلب بانگی ہے اب اس طریقے سے آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں اس کے آئی کو میں دیکھ لیتا ہوں اگر میں یہاں پہ میرے پاس آئی کی کوئی پکچر بغیرہ پڑی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایڈ کر لیتا ہوں ورنہ آپ نے انٹرنیٹ سے جا کے نا وہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ہمیں انٹرنیٹ وائی فی ہمارا کنیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری جو ویڈیو ریکارڈنگ چلی ہے تو اس طریقے سے ہمیں ہمیں انٹرنیٹ پروائیڈ نہیں ہوگا یعنی ہمارے ہم پکچر ایڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے گوگل میں جا کے آئی پکچر یا آئی ایمیج پی این جی لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو مطلب اس میں بیک گراؤنڈ بھی سکر ایڈی ریمووڈ ہوگا صرف اور صرف آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینی ہے آئی کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ چل جائے اور یہاں پہ گوگل میں دیکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا سکرین ریکارڈر چل رہے ہیں اس لئے انٹرنیٹ نہیں چلے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو خود سے سیٹ کر لینی آئی کو دوستو آئی ہوپ کے آج ہم نے ایک پروفیشنل ڈیزائن دیکھا ہے دیکھ دیتے ہیں انٹرنیٹ آن ہو رہا ہے شاید میں بھی یہ نہیں چلے گا دوستو آئی ہوپ کے آج یہ ہم پروفیشنل ڈیزائن بنا چکے ہیں اور آپ کو مزید لیٹریچر ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا آپ رشوز ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا مختلف بینرز ایڈ وغیرہ بنائیں گے تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ پاک سکستان ڈیزائن ڈیزائن